دوستو میرا نام محمد سارے اور اس ویڈیو میں آپ کو چولستان کی علاقے میں موجود بہت خوبصت پیور چولستانی نسل کی گائیں چیک کرواؤں گا جو کہ اس وقت چولستان کی علاقے میں چودری شبیہ صاحب کے سیل پوائنٹ پر موجود ہیں چودری شبیہ صاحب کی دوستو لوکیشن زلہ بہاوال لے کر مندرسہ سٹاپ سے چار سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب والی سائیڈ پر واقع ہے اگر آپ کے پاس دوستو ٹائم ہو تو موقع پر جائیے گا گائیوں کو دیکھ بال کے تسلیہ کر کے پیمنٹ کروا کر ان تمام جانوروں کو آپ اپنے ساتھ بھی لے کر جا سکتے ہیں جبکہ وہاں پر آپ کو کھانے کی اور ہیش کی بھی مکمل فیسیلٹی ملے گی یہاں پر دوستو آپ کو نمبر وان پر جو گائے چیک کروائی جا رہی ہے نسل میں ماشاءاللہ سے پیور چولستانی نسل کی ہے یہ گائے دوستو سیکنڈ ٹائم ریج جبکہ نیچے اس گائے کے بچڑا ہے اور بچڑا دیکھیں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا سا بچڑا جی خوبصد پرنٹ میں ابلک پٹیلے اور گلابی نکرے بچڑے دینے والی یہ گائے آپ کے سکرن پر دوستو اس وقت موجود ہے جبکہ اس گائے کی قیمت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو دوستو اس گائے کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ دو لاکھ پینتیس زار پر اس گائے کی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے اور یہ قیمت دوستو فری کارگو والی ہے یعنی کہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں بیٹھے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں وہ کسپہ ہو شہر ہو گاؤں ہو کراچی سے لے کر کشمیر تک ملکہ کوئی بھی کو نہ ہو تو دوستو وہاں پر بیٹھے آپ ان کو بے فکر ہو کر پیمنٹ ٹرانسفر کر کے یہ گائے بغیر کسی اضافی قرائے خرچے کے آپ اپنی لوکیشن پر منگوا سکتے ہیں جبکہ ہماری طرف سے دوستو آپ کی پسند کی گائے کو آپ کی لوکیشن تک پہنچانے کے حوالے سے آپ کو بھرپور گرنٹیاں دی جا رہی ہیں لہٰذا بے فکر ہو کر گر بیٹھ ان کے ساتھ ڈیل فائنل کر کے یہ دونوں گائیاں آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں منگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ تک لوکیشن بھی ان کے آ چکی ہے جی بہترین خریداری کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ٹائم نکالیں موقع پہ جائے گا اور گائیوں کو دیکھ بال کے تسلیح کر کے آپ بے فکر ہو کر اپنے ساتھ لے کر جائے گا آگے مزید چلتے ہیں جی نمبر دو پہ بھی ماشاءاللہ سے بہت خوبصاصی پیور چلستانی نسل کی گائے آپ کو نمبر دو پہ بھی دوستو جائے کروائی جا رہی ہے یہ گائے بھی دوستو سیکنڈ ٹائمر ہے جبکہ یہ گائے بھی چودر شبین صاحب کے سیل پوائنٹ پر اس وقت موجود ہے چلستانی ریوڑوں سے دوستو یہ گائیوں کی خریداریاں کرتی ہیں اور فاسٹ ہینڈ ہوتی ہیں جی اور ان کا فائدہ آپ کو یہ ہونے والا ہے یہ فارمر سے جب کوئی جانور لے کر آپ کو ڈریکٹ سیل کیا جاتا ہے تو اس میں آپ کو بینیفٹ کافی ہی زیادہ ملتا ہے یعنی کہ پندرہ پندرہ بیس بیس جار پہ جو ہیں وہ اپنے آپ سیو کر سکتے ہیں اگر بیچ میں میڈل مین ہوگا ان سے جانوروں کوئی خریداری کی چاہے تو دوستو ان کی جو پرافٹ ہوتی ہے وہ بیوپاری پہلے تو دیکھ کر آتا ہے لیکن آگے جا کر اس کا برڈن بھی ہمیشہ آخری جو خریدار ہوتا ہے اسی بھی پڑھتا ہے لیکن یہاں پر جو آپ کو جانور چیک کروائے جا رہی ہیں یہ فارمر سے جا کر خریدتے ہیں جی ریوڑوں سے گروں سے اور اس حوالے سے آپ کو یہاں پر کافی ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اس کے علاوہ دوستو جب منڈیوں سے خریداری کی جاتی ہے تو وہاں پر گرنٹیا بھی نہیں ملتی لیکن یہاں پر اگر آپ رابطہ کریں گے تو آپ کو فل پوائنٹ کی طرف سے جانوروں کو نوکس ایب کے حوالے سے بھی آپ کو فل گرنٹیا ملے گی تو بے فگر ہو کر ان کے ساتھ رابطہ کالی جی گا یہ گائے جو آپ کو ابھی چیک کروائی جا رہی ہے مانشاللہ سے سٹرکچر دیکھیں بہت ہی کلاس کیا جی شاندار مضبول سٹرکچر اور کافی بڑے سٹرکچر کی یہ گائے آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہوگی اڈر کوالٹی دیکھیں مانشاللہ سے کٹ والا اڈر ہے جی اور موٹ بر تھانے جی موٹے موٹے تھانے بہت ہی کمال کی گائے جی سو سے شروع ہو کر اس کا جو حوال نا ہے وہ آگے دیکھیں تو ناف تک جاتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا مزید نیچے جو ہے وہ بھائی آ کر بیٹھ چکے ہیں جی ہاتھ لگا کر آپ کو چیک کروارے ہیں کہ مانشاللہ سے بہت ہی اسیری سیریف ہے جی گر میں سے فیملی ممبر کوئی بھی بیٹھ کر بچہ ہو بڑا ہو تو آسانی کے ساتھ اس کا دودھ نکال سکتا ہے یہ غصہ کرنے والی گائے بلکل بھی نہیں ہے اس گائے کی قیمت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو دوستو اس گائے کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ دو لاکھ پنتالیس ہزار پیس گائے کی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے بہت ہی مناسب سی پرائس ہے تو فوراں سے رابطہ کالیج جی کا دوستو بہترین سیونگ آپ ان سے جانوروں کی خرداری کر کے کر سکتی ہیں جبکہ ہماری طرف سے آپ کو فل گرانڈیاں دی جا رہی ہیں کہ جو بھی جانور ان میں سے آپ سیلٹ کریں گے وہ آپ کی بتائی گے لوکیشن تک پہنچانا ہماری طرف سے دوستو ذمہ داری ہوگی